دینی الاسلام دینی الاسلام اندھیرے چھٹے اجالا ہوا ظلم و ستم کا ازالہ ہوا دینی الاسلام دینی الاسلام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ نبی کریم روف الرحیم صل اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فشچے اس لکھنے والے کے لیے استغفار کرتے رہیں گے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے میٹے اسلام بھائیو اور مدلی چینل کے ناظرین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سن ساٹھ ہجری میں دمشق کے اندر انتقال ہوا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان کا بدبخت بیٹا یزید پلید تخت نشین ہوا یزید پلید نے یوں تو بہت سارے سیاہ کارنامے سر انجام دئیے لیکن سب سے بڑا جو سیاہ کارنامہ اس بدبخت نے سر انجام دیا وہ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول بی بی فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گلشن کے محقت پھول سید الشہداء امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بدبخت نے شہید کروایا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کروانے سے پہلے بھی اس نے بہت ہی غلط کام کیے یزید کا مقتصر سا تعرف پیش کرتا ہوں کہ یہ کن خباستوں کے اندر مبتلا تھا اور اس کی خباستوں کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے پہلے سے اپنی امت کو خبردار کر دیا تھا یزید پلید امیہ خاندان کا وہ بدبخت انسان ہے جس کی پیشانی پر نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا سیاہ داغ ہے جس پر ہر زمانے کے لوگ ملامت کرتے رہے ہیں اور قیامت تک ملامت کرتے رہیں گے یہ بدباطن پچیس سنہ ہجری میں پیدا ہوا اس کی ماں کا نام میسون بنت نجد القلبی ہے یزید بہت موٹا بدنبا شرابی بدکار ظالم بے عدب اور گستاخ تھا اس کی بدکاریاں اور بےہودگیاں اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَاللَّهِ مَا خَرَجْنَا عَلَى يَزِيدَ حَتَّى خِفْنَا النُّرْمَا بِالْحِجَانَةِ مِنَ السَّمَاءَ آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے یزید پر اس وقت حملے کی تیاری کی جبکہ اس کی بدکاریوں کی وجہ سے اس کے غلط کاموں کی وجہ سے ہمیں یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں آسمان سے ہم پر پتھر نازل ہونا نہ شروع ہو جائیں اس کے فسکو فجور کا یہ عالم تھا کہ لوگ اپنی ماں بہنوں اور بیٹیوں سے نکاح کرنا شروع ہو گئے تھے شرابیں سریعام پی جا رہی تھی اور بگر منہیات شرعیہ کا سریعام رواج ہو چکا تھا لوگوں نے نماز پڑھنا تک چھوڑ دی تھی یزید نے مدینہ تیبہ اور مکت المکرمہ کی بے حرمتی کروائی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی پاک علیہ السلام کے بہت زیادہ صحبتی آفتہ صحابی ہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ گویا کہ آنے والے وقت تم ملاحظہ فرما رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بکا من رأس ستین و امارت سویان اے اللہ میں ساٹھ ہجری کے آغاز اور لڑکوں کی حکومت سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں آپ کی یہ دعا قبول ہوئی اور آپ سن انسٹھ ہجری میں انتقال فرما گئے یزید پلیب وہ بدبخت انسان ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو پہلے ہی خبردار کر دیا تھا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا فرمایا میری سنت کا پہلا بدلنے والا شخص بن امیہ میں سے ہوگا جس کا نام یزید ہوگا ابو یعلا اپنی مسند میں حضرت ابو ویدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت ہمیشہ عدل و انصاف پر قائم رہے گی یہاں تک کہ پہلا رکھنا انداز بن امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا یزید پلیب وہ بدبخت انسان ہے جس پر ہر دور میں ملامت کی جاتی رہی ہے اور بڑے بڑے علماء محدثین مفسرین نے اس پر ہر دور میں ملامت کی ہے ہمارے امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزیق اس پر لانت نہیں کی جائے گی لیکن یزید پلیب بدبخت اور جو بھی اس کے علاوہ برے القاب ہیں اس کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں عالی حضرت پیشوائے اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یزید پلید علیہ ما یستحقہ من العزیز المجید قطعا یقینا با اجمائے اہل سنت فاسق و فاجر اور جری علی القبائر تھا اسی قدر پر آئنمہ اہل سنت کا اتباق اور اتفاق ہے اور یہ وہ بدبخت انسان ہے کہ جس کو علماء صلحہ بڑے بڑے فقہ محدثین بلکہ خلیفہ راشد حضرت سیدہ عمر بن عبدالعزید رضی اللہ تعالی عنہ بھی امیر المؤمنین نہ کہا کرتے بلکہ آپ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی آپ کے سامنے یزید پلید کو امیر المؤمنین کہے حضرت عمر بن عبدالعزید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا کہ یزید کا ذکر آیا اس نے دورانے گفتگو کہا کہ امیر المؤمنین یزید بن معاویہ حضرت عمر بن عبدالعزید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا کہ تو یزید کو امیر المؤمنین کہتا ہے پھر آپ نے حکم دیا کہ اس شخص کو بیس دررے لگائے جائیں کہ اس نے یزید کو امیر المؤمنین کیوں کہا امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ آپ فتاوہ رزویہ میں یزید کی خباستوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں شک نہیں کہ یزید نے والی ملک ہو کر زمین میں فساد پھیلایا حرمین طیبین اور خود مکہ معظمہ اور روزہ طیبہ کی سخت بے حرمنیاں کی مسجد کریم میں گوڑے باندھے ان کی لید اور پیشاب منبر اتھر پر پڑے تین دن تک مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی ازان تک نہیں ہوئی اس بدبخت نے کعبہ معظمہ پر پتھر پھنکوائے گلاف شریف پھاڑا اور چلایا یزید پرید جس نے مسجد نبوی اور کعبت اللہ شریف کی سخت بے حرمتی کی جس نے حسان صحابہ اکرام اور طابعین ازام رضی اللہ تعالی عنہ کا بے گناہ قتل عام کیا جس نے مدینہ پاک کی پاک دامن عورتوں کی بے حرمتی کی جس نے جگر گوشہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تین دن بے آب و دانہ رکھ کر پیاسا زبحہ کیا میٹے میٹے اسلامی بھائیوں اور مدینی چینل کے ناظرین سجدنا امیر معافی رضی اللہ تعالی عنہ جب تک حیات رہے یزید پرید بلکل درست رہا اچھے کام کرتا رہا امیر معافی رضی اللہ تعالی عنہ کا سن ساٹھ ہجری میں دمشق کے اندر انتقال ہوا سجدنا امیر معافی رضی اللہ تعالی عنہ کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد یزید تخت نشین ہوا اور تخت نشین ہوتی ہی بیعت کے لیے اس نے ہر طرف خطوط اور حکم نامے روانہ کیے مدینہ منفرہ کے گورنر ولید بن اقبا تھے ان کو اس نے ایک خط لکھا اپنے والد امیر معافی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خبر لکھی اور کہا کہ سب سے پہلے حسین بن علی عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بعت لو ان کے بعد دیگر اہل مدینہ سے بھی میرے لیے بیعت لو اور اگر یہ بیعت کرنے سے انکار کریں تو معاذ اللہ سممہ معاذ اللہ ان کو شہید کر دو مدینہ منفرہ کے لوگوں کو ابھی تک امیر معافیہ کے انتقال کی خبر نہ تھی یزید کے حکم نامے سے ولید بود گھبر آیا اس لیے ان حضرات سے بیعت لینا آسان نہیں تھا اس نے مشورے کے لیے مروان بن حکم کو بلایا مروان بن حکم یہ کون ہے مروان بن حکم یہ بھی بدبخت انسان ہے یہ وہ بدبخت انسان ہے کہ جب اس کی پیدائش ہوئی اور اسے حضور علیہ السلام کے پاس لائیا گیا تاکہ حضور علیہ السلام کوئی چیز چبا کر نرم کر کے اسے کھلائیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یعنی یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے بخاری نسائی ابن ابی حاتم اپنی تفسیر میں روایت کرتے ہیں کہ سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا مروانا و مروان فی سلبہ ف مروان یفید من لعنت اللہ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان کے باپ حکم پر لعنت فرمائی جبکہ مروان سلب پدر میں تھا تو وہ بھی اللہ کی لعنت سے حصہ پانے والا ہوا مٹھے مٹھے سلام بھائیو وہ مروان کہ اس کو اور اس کے باپ کو حضور علیہ السلام نے گرگٹ فرمایا جس کے باپ پر حضور نے لعنت فرمائی بلکہ اس کے باپ حکم کو شہر بدر کر دیا یہ تائف میں رہنے لگا ایسے مروان سے بھلا خیر کی کیا امید ہو سکتی ہے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن اقوہ نے جب مروان سے مشورہ لیا تو اس خبیص نے یہ مشورہ دیا کہ آپ پہلی فرصت میں ان تینوں احباب کو بلالیں ان تینوں صحبہ اکرام کو اپنے پاس بلائیں اور یزید کی ان سے بیعت لیں اگر یہ بیعت کرنے سے انکار کریں تو معاذ اللہ سممہ معاذ اللہ ان کو شہید کر دیں ولید بن اقوہ نے حضرت امام حسین حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم کو بلائیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھ کچھ نوجوانوں کو لے کر گئے مکان کے باہر ان کو کھڑا کر دیا اور فرمایا اگر تم لوگ سنو کہ میری آواز بلد ہو رہی ہے تو فوراً اندر آ جانا اور جب تک میں باہر نہ آ جاؤں یہاں سے ہرگز نہ جانا پھر آپ اندر تشریف لے گئے ولید نے آپ کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم کی انتقال کی خبر دی اور کہا کہ یزید نے یہ خط روانہ کیا ہے اور یزید نے اپنی بیعت کے لیے کہا ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا کہ دیکھو مجھ جیسا شخص چھپ کر یزید کی بیعت کرے تو یہ اچھا نہیں ہے تم ایسا کرو سب لوگوں کو جمع کرو ان کو یزید کی بیعت کے لیے کہو اور مجھے بھی کہو پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم نے یہ بات جب ولید کو کہی تو ولید بن اقبہ نے کہا آپ نے اچھی بات کہی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اس کے بعد واپس تشریف لے آئے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم جب واپس آنے لگے تو مروان نے برہم ہو کر ولید سے کہا اگر آپ نے اس وقت ان کو جانے دیا اور بیعت نہ لی تو پھر ان پر قابو نہ پاسکیں گے اگر یہ بیعت کر لیں تو بہتر ورنہ ان کو قتل کر دو یہ سن کر حضرت امام حسین کھڑے ہو گئے اور فرمایا اوہ ابن زرکان کیا تو مجھے قتل کرے گا یا یہ قتل کریں گے خدا کی قسم تو جھوٹا اور کمی نہ ہے یہ کہہ کر آپ باہر تشریف لے آئے مروان نے ولید سے کہا کہ آپ نے میری بات نہیں مانی خدا کی قسم اب آپ ان پر قابو نہ پاسکیں گے ولید بن اقبا نے کہا افسوس ہے تجھ پر تم مجھے ایسا مشورہ دے رہے ہو جس میں میرے دین کی بربادی ہے کیا میں نواسہ رسول کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کروں انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی خدا زلجلال عز و جل کی قسم اگر مجھے ساری دنیا کا مال و مطا بھی مل جائے تو بھی ان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو آلودہ ہرگز نہیں کروں گا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ میں نے یزید کی بیعت نہیں کی تو یزید بہت غصے میں آئے گا بہت انتقامی کاروائیاں کرنے کی کوشش کرے گا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے گھر میں آئے اور پھر شام کو ولید بن اقبا نے دوبارہ آدمی بھیجا امام حسین نے فرمایا کہ ابھی تو رات ہے صبح دیکھیں گے پھر رات کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ طیبہ سے مکہ کے طرف ہجرت کر لیں میٹھے میٹے اسلام بھائیوں اور مدینی چینل کے ناظرین ذرا غور کیجئے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر یزید پلید کی بیعت کر لیتے تو یزید آپ کو بہت نوازتا آپ کے دنیا میں بہت آپ کو مال دیتا آپ کی بہت قدر و منزلت کرتا لیکن قیامت تک کے لیے ایک دین کے اندر بہت بگاڑ پیدا ہو جاتا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید پلید بدبخت جو اتنی برائیوں کا ممبہ اور مرکز تھا اس کی بیعت نہیں کی آپ نے اپنی جان دین اسلام کے لیے قربان کر دی لیکن اس دین پر حرف تک نہ آنے دیا آج ہمیں بھی غور کرنا چاہیے دین اسلام کے لیے ہماری رہ میں لوگ کانٹے نہیں بچھاتے لوگ ہماری راہ میں آنکھیں بچھائے حاضر ہوتے ہیں ہم کسی کو نیکی کی دعوت دینے جاتے ہیں تو لوگ ہم پر پتھر نہیں برساتے لوگ ہمارے گلے میں پھولوں کے ہار نالتے ہیں کتنے آسان مواقع ہمارے پاس ہیں کہ ہم لوگوں کو نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں لہٰذا ہمیں چاہیے کہ نیکی کی دعوت دینے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے زائع نہ جانے دیں امیر اہل سنت کتنی پیاری بات فرماتے ہیں پیار مبلغ معمولیسی گرمی سے گھبراتا ہے دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا اللہ تبارک و تعالی دین اسلام کی خاطر ہمیں ہر قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے دین اسلام کے لیے ہمیں اپنا وقت اپنا مال سب کچھ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی علمین صلی اللہ علیہ وسلم دینی الاسلام دینی الاسلام اندھیرے چھٹے اجالہ ہوا ظلم ستم کا ازالہ ہوا دینی الاسلام دینی الاسلام دینی الاسلام